نئی صدح پیزنٹ خلفہ راشدین کے دلچسپ واقعات جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نیا دین یعنی دین اسلام قبول کر لیا تو قریش کے چند سردار دارن ندوہ میں جمع ہوئے انہوں نے آستینے چڑھا لیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں باہم مشورہ کرنے لگے انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کو مقرر کیا جائے جو ان کو پکڑ کر ہمارے پاس لے آئے اور ان کو اپنے معبودوں کی طرف دعوت دے چنانچہ انہوں نے طلح بن عبیداللہ کو ان کے پاس بھیجا طلح رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس پہنچے اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے طلح نے بلند آواز میں کہا اے ابو بکر میرے ساتھ آؤ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا تم مجھے کس کی طرف دعوت دے رہے ہو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو لات و عزہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کون لات طلح نے کہا اللہ کی بیٹیاں نعوذ باللہ من ذالک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تو پھر ان کی ماں کون سی ہے یہ سن کر طلح خاموش ہو گئے پھر کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں طلح کے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اپنے ساتھی کو جواب دو وہ بھی خاموش رہے انہوں نے بھی کوئی جواب نہ دیا طلح کافی دیر تک اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے رہے کہ وہ خطرناک قسم کی خاموشی میں مستغرق منہمک اور سرگردہ ہیں تو دوبارہ کہنے لگے اے ابو بکر اٹھو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے ایون الاخبار